بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو کٹلٹس نظر آ رہے ہیں یہ کٹلٹس چکن پٹیٹو کے کٹلٹس ہیں اور بہت ہی زبردست بنے ہوئے ہیں اور اس کی جو ریسپی ہے میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ چکن کہاں سے آئی تھی تو یہ آپ ضرور بنائیں یہ گھر میں ہونے چاہیے اور اگر آپ کو مہمان آ جاتے ہیں آپ کے بزار جانے کا وقت نہیں ہوتا تو ویسے بھی بزار کی چیزیں کھانا آپ کے لئے اچھی نہیں ہیں اور میں آپ کو پیسٹ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑیا ہے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں ہر چیز کی کمپوزشن بہت اچھی بنے ہوئے ہیں آپ ضرور ان کو ٹرائی کریں اور ان کو بنائیں اور بڑھ بچوں اور بڑھوں کو پسند کر آئیں گے انشاءاللہ تو یہ کیسے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں لیٹس کیٹ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میش پٹیپٹورز پڑے ہوئے ہیں چکن پڑی ہوئی ہے شریڈڈ ہے یہ وائلڈ اور شریڈڈ ہے اور ساتھ نمکن مچ پڑے ہوئے ہیں جب ہماری چکن بچ گئی تھی تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ہم اس کا ایک بائی پروڈکٹ بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کا بائی پروڈکٹ بنا رہا ہوں تو بائی پروڈکٹ ہے کیا یہ پٹیٹو چکن کٹلٹس ہیں یہ بہت ہی زبردست منتے ہیں اس کے لئے آپ کچھ حالو لے لیں جتنے بھی اندازہ نہیں ہے جس میں کوئی ہارڈ اور فاسٹ نہیں ہے یا آپ نے کل میں نے بیکنگ کے لئے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں میئرز ضروری ہیں اس میں کوئی میئرز نہیں ہیں آپ جتنے مرضی آدم لے لیں جتنا مرضی چکن لے لیں اندازے کے مطابق آپ ان کو سیٹ کر لیں فی الحال میرے پاس یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف کے جی آلو تھے جن کو میں نے بائل کر کے میش کر لیا میش ہم نے فائن والا کرنا ہے گٹلیوں والا نہیں کرنا میں آپ کو گٹلی کا نہیں ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس میں گٹلی ہوتی ہے اور کس میں گٹلی اس کے اندر گٹلی نہیں ہونی چاہیے میرے پاس یہ بائل چکن ہے جس کو ہم نے شراد ڈ بھی کر لیا آپ کے ٹو ٹیسٹ نمک کے مرچ بھی ہے جن میں بلیس ہیں آپ کچھ بھی ایسی شروع کر سکتے ہیں چیز بھی ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً ہافہ کپ چیز کے اندر ڈالیں تو یہ چیزی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے اندر صرف یہ دو چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پھر ہم اپنے ہاتھ سے مکس کر کے اور پھر جو ہے اس کو ان کے کٹلٹس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لکھئے کہ میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گا ان کے اندر سے یہ آپ بالکل اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں اور اچھی طرح سے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے جو آلو ہیں ان کے اندر جو گھٹلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی ساتھ ہی اس کے اندر وہ کش ہو جائیں گی اور ایک فائن سی جو ہے وہ ایک سمودھ سی پیس بن جائے گی بیٹر بن جائے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں جانی ہے سوائے کالی مرچ پاودر کے اور نمک کے وہ بھی آپ نے اس کو چیک کر کے تو پھر اس کو ان کے کٹلٹس بنا کے رکھ لینے ہیں فریز کر لینے ہیں مہمانوں کو سرب کریں بہت ہی زبردست بچوں کو سرب کریں جب وہ کالیج سے آئیں انیورسٹری سے آئیں یا بڑے اگر ہیں تو وہ آفیس سے آئیں تو یہ ان کے لئے ایک فوری طور پر ریفریشمنٹ کا سبب بھی بنتے ہیں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں بہت پسند کی جاتے ہیں ہمارے گھروں میں تو یہ ہمارے پاس اکثر بنے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم یہ جو چکن بچ جاتی ہے اس کو ہم اس طرح استعمال کریں یہ دیکھئے جی یہ آپ کے بلکل جو ہیں یہ میں شو گئے ہیں اب میں اس کا نمک اور مرچ شک کر لیتا ہوں ہم 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 جی یہ ٹھیک ہے بلکل اس وقت تو اس کے اب میں میں کٹلس منا کر آپ کو چیک کر آ لیتا ہوں ویسے ہم یہ کریں گے کہ اس طرح ہاتھ میں اس کو پکڑ کے تو اس کو یوں کر کے پریس کر کے چھوٹے چھوٹے کٹلس میں آ لیں گے جتنے بھی سائز کے آپ کو چاہیئے اور ان کو ہم سٹور کرتے ہوئے چلے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح میں بنا کر تو یہ سٹور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست یہ کٹلس بن چکے ہیں ابھی میں ان کو آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتا ہوں سمپلی ان کو ہم نے بریڈ کمز لگانے ہیں بریڈ کمز کی بھی میں آپ کو ریسیپی دے چکا ہوں تو بریڈ کمز لگانے ہیں ڈل لگانے ہیں اور ان کو شیلو فرائی کرنے ہیں دیپ فرائی نہیں کرنا تو یہ بہت ہی مزے کی ہوں گی انشاءاللہ ابھی میں آپ کو اس کو فرائی کر کے وہ بھی چیک کرا دیتا ہوں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں کٹلٹس تو میں اس کو بڑے آرام سے پیار کے ساتھ اس کے اندر تھوڑے سے گرم آئل کے اندر میں اس کو زیادہ آئل گرم نہیں کرنا آپ نے اس کو تھوڑے سے آئل کے اندر اس کو گرم کر کے بیج وائز آپ ان کو فرائی کر لیں اور فرائی کرنے کے بعد آپ ان کو جو ہے پریزنٹیشن کے لیے رکھ دیں اور ڈش اوٹ کر لیں پھر میں آپ کو دکھا دوں ویورز میں آپ کو یہ بات پھر سے یہ یاد کرا دوں کہ ان کو ہم نے پہلے انڈا لگانا ہے اس کے اوپر بریڈ کمز لگانا ہے اور بریڈ کمز لگانے کے بعد ہم نے ان کو فریج کے اندر تھوڑی دیر رکھنا ہے اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ہم نے ان کو یہاں پر فائن کے لیے لے کر آنا ہے تو یہ دیجئے یہ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں جی ویورز تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا ہستا مسکراتا چاہیے آپ کے سامنے آ گیا ہے تو یہ بڑے ہی زبردست بنے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ٹرائی کریں اور ضرور بنائیں آپ ان کو گھر میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اور لذیز لگیں گے مہمانوں کو بھی صرف کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو یہ اقسام پسند آئیں گے تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ریسیب تک کے لیے اللہ حافظ